آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کبوتر، خرگوش، توتہ اور بلی پالنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بیان کریں گے بلی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلی پلیت اور نجس نہیں وہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بچے ہوئے پانی سے بھی وضو فرمایا ہے فقہ کرام کے نزدیک گھر میں بلی پالنے میں کوئی حرج نہیں پال سکتے ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ابو حریرہ ہے یعنی بلی والا اور ان کا نام عبد الرحمن ہے یہاں یہ بھی یاد رکھیں ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا اور وہ جہنم میں گئی وجہ یہ تھی کہ اس نے بلی کو مار ڈالا اور اس کا خیال نہ رکھا اب ہم آپ کو کبوتر کے بارے میں روایات بیان کرتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر ایک کبوتر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈا اٹھا لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کرایا ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھیں ان روایات سے معلوم ہوا کہ گھر میں پنندہ پالنا جائز ہے بشرتک کہ ان کا خیال رکھا جائے اور ان کو ستایا نہ جائے تنگ نہ کیا جائے اور ان کا مکمل خیال رکھا جائے کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جوڑا کبوتر کا پال لو اسی طرح حضرت جعفر فرماتے ہیں کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے کبوتر گھر میں رکھو جس گھر میں کمبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جنہوں کی آفت سے محفوظ رہیں گے اب ہم آپ کو خرگوش کے بارے میں روایات بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک خرگوش کو ایک مقام پر بھگایا اور اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا انہوں نے اس کو زبا کیا اور اس کی دونوں رانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھیج دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اس حدیث سے ثابت ہوا خرگوش حلال جانور ہے اور اس کا پالنا بھی جائز ہے اب ہم آپ کو توتے کے بارے میں روایات بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے ابو غمیر پرندے نے کیا کیا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے پرندہ پالنے سے منع نہیں فرمایا لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا مکمل خیال رکھا جائے کیونکہ توتہ بھی ایک پرندہ ہے اس کا پالنا جائز ہے یہ وہ روایات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو یہ ان روایات کے مطابق جانور پالنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی